ہندوستان یوم جمہوریہ کے طور پر یہ دن مناتا ہے مگر پوری کشمیری قوم پوری دنیا کے اندر سیونٹی فور یئر سے یہ کالا دن بلیک ڈے کے طور پر مناتا ہے کیونکہ ہندوستان نے ہمارے سارے رائٹس چینے ہوئے ہمارا آزادی کا حق دیموکرسی کا حق ہمارا جینے کا حق حریت کی عادت کو جیلوں میں نظر بند کیا ہوا ہے خاص طور پر یاسین صاحب کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ تہار جیل کی ڈیت سیل میں کیا ہوا ہے ان کی جان کو سخ خطرہ ہے اسی کی طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارا یوت ہے اس وقت ہندوستان کی کتنی جیلوں میں بند ہیں شہیدوں کی لاشی نہیں دی جاتی کہ ہم ان کو دفنا سکیں مگر میرا ایک سوال ہے ہر ہندوستانی کے لیے کہ جو رب آپ کا ہے وہ رب ہمارا بھی ہے جو اللہ ہمارا ہے وہ آپ کا بھی ہے جب اللہ تعالیٰ ایک دیویجن نہیں کرتا اور ایک والیٹی کے تحت جب پاری برساتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون مسلمان ہے کون کرشن ہے وہ صرف و صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری مخلوق کے اوپر بارش گر رہی ہے بارش برس رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دور کے جو فیران ہیں وہ خدا کے قانون کے خلاف ورزی کریں تو میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ کیا کشمیری انسان نہیں ہے کیا کشمیری اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے کیا ہم بھی اسی طرح سانس نہیں لیتے جس طرح ہر ہندوستانی لیتا ہے کیا ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے ہندوستان یوم جمہوریہ کے طور پر یہ دن مناتا ہے مگر پوری کشمیری قوم پوری دنیا کے اندر سیونٹی فور یار سے یہ کالا دن بلیک دے کے طور پر مناتا ہے کیونکہ ہندوستان نے ہمارے سارے رائٹس چینے ہوئے ہمارا آزادی کا حق ڈیموکرسی کا حق ہمارا جینے کا حق حریت کی عادت کو جیلوں میں نظر بند کیا ہوا ہے خاص طور پر یاسین صاحب کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ تہار جیل کی ڈیت سیل میں کیا ہوا ہے ان کی جان کو سخت خطرہ ہے اسی کی طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارا یوت ہے اس وقت ہندوستان کی کتنی جیلوں میں بند ہیں شہیدوں کی لاشی نہیں دی جاتی کہ ہم ان کو دفنا سکیں مگر میرا ایک سوال ہے ہر اندوستانی کے لیے کہ جو رب آپ کا ہے وہ رب ہمارا بھی ہے جو اللہ ہمارا ہے وہ آپ کا بھی ہے جب اللہ تعالیٰ ایک دیویجن نہیں کرتا اور ایک والیٹی کے تحت جب پاریش برچاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون مسلمان ہے کون کرسچن ہے وہ صرف و صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری مخلوق کے اوپر بارش گر رہی ہے وہ خدا کے قانون کے خلاف ورزی کریں تو میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ کیا کشمیری انسان نہیں ہے کیا کشمیری اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے کیا ہم بھی اسی طرح سانس نہیں لیتے جس طرح ہر ہندوستانی لیتا ہے کیا ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے آج میں انٹی آفیس میں آئی ہوں ان کی دعوت پر نظر صاحب کی ان کی پلیٹین یہاں پر ہے اور میں سب کی بہت شکر بزار ہوں یہاں پر بریئیس بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اور پلیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز آئے ہیں یہاں پر یوت لیڈرز بھی ہیں سینئر لیڈرز بھی ہیں اور یہاں دعوت نامہ انہوں نے اس لئے دیا ہے کہ کشمیر کے اوپر یہ کانسٹرنٹ کسیم کی کیمپنگ کرانا چاہتے ہیں یہاں پر بدلتا نوجوان مومنٹ کے بھی سر براہ یہاں پر ہیں اور ان کی بھی ٹیم ہے یہاں پر اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پر بہت اشت صرورت ہے پاکستان کی قوم میں بھی اور ازاد کشمیر کے لوگ کی بھی نیوٹرل طریقے میں سب لوگ مل بیڑھے ایک یونیفائی میں میں کشمیر کی کیمپنگ چلائیں اور اگر ہم پاکستان کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں یا کھتے میں بھی امن چاہتے ہیں تو اس کا جو solution ہے that lies in advocating for the rights of کشمیری people under Indian occupation and internationalizing the کشمیر issue thank you once again for the hospitality and the support and the support don our the can if on go the can can you at on 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 موسیقی